بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے بدر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فور ایکس وید بدر آج جو ہے جو ہمارا ٹاپک ہے ایر ایس آئی اور بیسیکلی جو بھی لوگ ہیں آپ میں سے جن کو ایک سال ہو گیا ہے دو سال ہو گئے ہیں دو ماہ ہو گئے ہیں اور ایون کے دو دن ہوئے ہیں سب کو اس انڈیکیٹر کا پتا ہوگا ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس یہ کیا ہے اس پر ہم نہیں جانتے لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے انٹرو میں کہ یہ جو ہے نا بیسیکلی سٹیٹس کا ٹول ہے یہ ہمیں بیسیکلی سٹیٹس بتاتا ہے سٹیٹسٹکس یہ آپ جا کر گوگل پہ سچ کر لیں آپ کے سٹیٹسٹکس کیا ہوتے ہیں یا سٹیٹس کیسے کہتے ہیں میچ جن لوگوں نے پڑھا ہو گیا ہے یا جنہوں نے ہائر سٹیٹس کی ہوئی ہیں تو انہیں سٹیٹس کا آئیڈیا ہوگا کہ سٹیٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں مارکیٹ میں سٹیٹس کیوں دیکھے جاتے ہیں ایکانومیز میں سٹیٹس کیوں دیکھے جاتے ہیں بزنس میں سٹیٹس کیوں دیکھے جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی سٹیٹس کا ٹول ہے جو بیسیکلی انڈیکیشنز دے رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو اس وقت سٹیٹسٹکس ہیں وہ کیا ہیں بائیرز کے کیا سٹیٹسٹکس ہیں سیلرز کے کیا سٹیٹسٹکس ہیں والیم کیا بتا رہا ہے اور مارکیٹ جو ہے اس کا ٹرینڈ کیا ہے اس کی مثال آپ کو اس طرح سے میں دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ عام مارکیٹ میں جو ہے نا کوئی بھی مارکیٹ ہے آپ کہہ لیں کہ انڈیا پاکستان کیا کہیں پر بھی کوئی سبزی منڈی ہے تو سبزی منڈی میں جو ہے اس کے سٹیٹس ہمیں اس طرح سے پتا چلتے ہیں کہ فرض کریں کہ گرمیوں کا سیزن آیا ہے اور گرمیوں کی سیزن میں اچانک سے کوئی پھل جو ہے نا وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب جو ہے نا ہمیں اس کے سٹیٹس پتا چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ایک لاکھ ٹرک آئے ہیں اس پھل کے تو اس کا مطلب ہے اب اس کے سٹیٹس نیکس جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے اب مزید جو ہے یہ دیڑھ لاکھ پہ جائے گا پھر دو لاکھ پہ جائے گا پھر فرض کریں کہ وہ جو ہے نا دس لاکھ ٹرک پہ جاتا ہے وہ اس کے سٹیٹس جاتے ہیں اس پھل کے تو اچانک سے فرض کریں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دس لاکھ سے ساڑھے نو لاکھ ہو جاتا ہے اچانک سے تو پھر جو ہے پرڈکشن کی جا سکے گی کہ اب جو ہے نا ساڑھے نو لاکھ سے نو لاکھ پہ اور اب جو ہے اس پھل کی یہ پھل ڈکریز ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ بیسیکلی سٹیٹس کو یوز کیا جاتا ہے اور آر ایس آئی بھی جو ہے نا وہ بیسیکلی سٹیٹس کا ٹول ہے یہ کوئی جو ہے نا ایسی گیدر سنگی نہیں ہے کہ یہ کوئی کروڑوں اربو ڈالار آپ کو کما کے دے دے لیکن لیکن جو چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ آر ایس آئی کی سب سے بیسٹ سٹیٹس ہے جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ڈائیورجنسز اوور سولڈ اوور بارٹ یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ کوئی بھی ورک نہیں کرتی اگر یہ سب چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ہم لوگ پروفٹ میں ہوتے اور انڈیا پاکستان جہاں بھی آپ چلے جائیں سب کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور یہ سٹیٹس جو ہیں نا اوور سولڈ اوور بارٹ اور ڈائیورجنس یہ سب ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں نورمالی لیکن کیا سب پروفٹ میں ایسا نہیں ہے نہ ہونے کے برابر لوگ جو ہیں نا وہ پروفٹ میں ہوتے ہیں اچھا چلتے ہیں سب سے پہلے اور میں ویڈیو ہیرو کرنے سے قبل جو لوگ نیو ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پیس کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور لیٹسی کے جو ہے نا جا کر یہ اس وقت آپ کے سامنے گولڈ کا چارٹ اوپن ہے چونکہ میں زیادہ تر گولڈ پر ٹریڈنگ کرتا ہوں اس لیے جو ہے نا میں گولڈ کا چارٹ اوپن کر کے رکھتا ہوں آپ کسی پر بھی جو ہے نا اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سٹرٹیجی کو تو جو سٹرٹیجی بیسیکلی ہم سیکھنے جا رہے ہیں ریلیٹیف سٹرنگ انڈیکس کی سٹرٹیجی ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت زورتس چیزیں آپ سیکھنے جا رہے ہیں اور آئی ٹھنک تو اس سے قبل اس پر ویڈیو موجود نہیں ہے پورے یوٹیوب پر اور یہ آپ کہہ لیں کہ آر ایس آئی ڈائیورجنس آور سولڈ آور بارٹ یہ ساری سٹرٹیجی سے نکلنے کے بعد اس سٹرٹیجی پر میں آیا ہوں اور میرے کچھ سٹوڈنٹ آپ کو ممکن ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں یا اس کو جو ہے نا اس کی سکسیس ریشو دیکھنے کے لیے آپ میرے لائف سیشنز جا کر دیکھ سکتے ہیں یا لائف سیشنز جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتا ہوں خیر وہ تو اس کی سکسیس ریشو میں ابھی آپ کو یہاں پر بتاؤں گا بھی تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے جو چیز آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسیکلی آر ایس آئے اوڈو سیکھنے جا رہے ہیں جس کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دیتا ہے آر ایس آئی وہ ہے ففٹی بریک ابو اینڈ ففٹی بریک بیلو یعنی کہ مارکیٹ ففٹی پرسنٹ کو بریک کرتی ہے جب اور اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے تو ری ٹیسٹ پہ سیل اور اسی طرح سے جب مارکیٹ اس کو بریک ابو کرتی ہے تو ری ٹیسٹ پہ بائے یہ سب سے بیسٹ سٹرٹی ہے آر ایس آئی کی جو سب سے زیادہ ورک کرتی ہے اور آر ایس آئی جس پہ سب سے زیادہ پروفٹ دیتا ہے اور سب ٹائم فریمز میں ورک کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ون منٹ میں نہیں کام کرتی ہے فیفٹین منٹ میں نہیں کام کرتی سب میں کام کرتی ہے ویکلی میں بھی کام کرتی ہے ڈیلی میں بھی کام کرتی ہے ہر ٹائم فریم میں کام کرتی ہے اور بہت بہترین انداز میں کام کرتی ہے تو اس میں کرنا کیا ہوگا آپ کو جو ہے نا میں اس میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک پر دو سے تین مزید ویڈیوز بھی ہوں لیکن جو ہے نا رولز اور باقی ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے بتانے کوشش کروں لیکن ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعد میں لائف سیشنز میں آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر تو اس لیے جو ہے نا کمپلیٹ ویڈیو یہاں پر دیکھیں اچھا رول نمبر ون اس کا جو ہوتا ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ ففٹی پرسنٹ بریک ڈاؤن ففٹی بریک اباو یہ جو اس کا رول نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی ففٹی پرسنٹ کو بریک ڈاؤن کرے گا یا بریک اباو کرے گا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے دوسرا آپ اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے اور سیٹنگ میں جا کر جو اینا آئر ایس آئی میڈل بینڈ اس کو ففٹی کر دینا ہے اور اس لائن کو آپ نے یہاں پہ آن کر دینا ہے اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا سٹرونگ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ویک بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا تو سب سے پہلے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں 50% بریک اباو 50% بریک ڈاؤن اس کے بعد جو ہے نا ابھی فیل وقت میں نے ڈیلی کا چارٹ کھولا ہوگا ہے اس میں میں آپ کو اس کی جنرل ایگزیمپلز دکھاؤں گا اس کو چارٹ کو ہم کریں گے زوم آؤٹ اور صرف میں آپ کو اس کی سکسیس ریشو ادھر دکھاؤں گا لیکن یہ صرف ٹیلی کا ٹائم فریم ہے جب اسے ہم ٹریڈ کرتے ہیں نا تو دو سے تین ٹائم فریمز جو ہے نا چینج کرتے ہیں ہم سلسل اس کو ٹریڈ کرتے وقت لیکن صرف اس ٹائم فریم پر بھی دیکھیں آپ یہ 50% کو سب سے پہلے اس نے بریک اباو کیا ری ٹیسٹ کیا یہاں پہ آپ اچ فور وغیرہ پر جائیں گے تو اس میں آپ کو 50% ری ٹیسٹ ملے گا اور پھر بائے اور فل بک یہاں پر دیکھیں یہ ری ٹیسٹ اور سیل یہ ری ٹیسٹ اور بائے یہ ری ٹیسٹ اور پھر سیل یہ صرف ٹیلی کا ٹائم فریم میں دکھا رہا ہوں یہ ایچ ون ایم تھرٹی تک میں جو ہے نا کام کرتا ہے اور بہترین انداز میں کام کرتا ہے اچھا یہ تو ٹیلی کے ٹائم فریم میں میں نے آپ کو دکھا دیا اب اس میں ٹریڈ کس طرح سے کرنی ہے اور ہم نے جو ہے نا اس کو اس ٹرٹیگی کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اب جو مین چیز آگئی وہ یہ آ جاتی ہے اچھا یہ میں یہاں پر آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں بلکہ یہ رسائی ہمارے پاس اوپن ہے اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اب یہ ڈیلی کے ٹائم فریم ہے نا تو ڈیلی کے ٹائم فریم میں مارکیٹ اس کو ریٹریس کرنے آ رہی ہے اس جگہ پر اس کو ٹریڈ کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ سٹرکچر کا اگر پتا ہو ہلگا بھلگا مارکیٹ سٹرکچر کی میری کلاسز آپ دیکھ لیں ریکارڈنگز دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو کافی فائدہ دیں گی وہ ان کے ساتھ آپ اس کو آرام سے ہیوز کر سکیں اب یہ ہے ہمارا بریکر بلوک اور مارکیٹ پہلی دفعہ اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد بریکر بلوک پہ آ رہی ہے میں نے یہاں سے ٹریڈ ایک چھوٹی ایک چھوٹی ایکزیکیوٹ کی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک میری چل رہی ہے ری ٹیسٹ کرنے آ رہی ہے اور وہاں سے جو ہے نا آپ اس میں دیکھیں مارکیٹ کتنا نیچے آ چکی ہے اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اب آپ کھولیں گے یہاں پر ایچ فور ایچ فور کھول لیں گے تو ایچ فور میں آپ دیکھیں یہاں پر اس جگہ پر تو یہاں پر ایچ فور تو ففٹی پرسنٹ کے آ رہا تھا اب اس میں دیکھیں کہ ایچ فور اور ڈیلی میں کافی ڈیفرنس ہے تو جب آپ ڈیلی کے ٹائم فریم کو یوز کر رہے ہیں تو ڈیلی کے ٹائم فریم جن کے پاس یہ بائے ہے یہ والا آپ کہہ لیں کہ ٹریڈنگ ویو کا پیکج بائے ہے ان کو ٹویلو اور ایٹ اور کا ٹائم فریم بھی مل جائے گا وہ اس کو ٹویلو اور ایٹ اور کے ٹائم فریم کے ساتھ دیکھیں یعنی کہ اگر آپ اس کو آر ایس آئی کو دیکھ رہے ہیں ڈیلی کے ٹائم فریم میں تو اس کے ساتھ جو آپ یوز کریں گے اس کی ہیلپ کے لیے وہ ٹویلو اور یوز کریں گے یا پھر ایٹ اور یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ جب ویکلی کے ٹائم فریم میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی ہیلپ کے لیے آپ یوز کریں گے ڈیلی کا ٹائم فریم اس کے علاوہ ایچ فور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی آپ ہیلپ کے لیے ساتھ میں یوز کریں گے ایچ ون اس کے علاوہ ایچ ٹو اور بس یہ اس کے علاوہ جب آپ ایچ ون میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی ہیلپ کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ایم تھرٹی اور بس یہ ایم فیفٹین میں آپ نے نہیں جانا کیونکہ ایم فیفٹین میں بہت زیادہ پھر ٹرائپ ہو جاتا ہے بہت چھوٹا ٹائم فریم ہو جاتا ہے تو صرف اس میں آپ نے رہنا ہے اور یہ آپ بے شک نوٹ کر لیں اس طرح سے یہ ٹائم فریم اچھا اب اس میں جا کر دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر وقت مطلب اتنا آسان کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کہ جیسے ہی مارکیٹ نے اس کو بریک ڈاؤن کیا اور ری ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تو آپ سیل کرنا شروع کر دیں نہیں اس کو یہ جو ابھی میں نے آپ کو ٹائم فریمز بتائی ہیں نا ہم چونکہ انٹرڈے ٹریڈرز ہیں تو ابھی میں نے ایچ فور اوپن کر لیا ڈیلی میں آپ کو دکھا دیا کہ ڈیلی میں کس طرح سے کام کر رہا ہے اب ہم انٹرڈے میں چلے جائیں گے تو انٹرڈے میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو ایچ فور یوز کرنا ہے اور اس کی ہیلپ کے لیے ایچ ون اور ایچ ٹو یوز کرنا ہے اب اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں بلکل تو اس وقت فریش ایجیمپلز ہیں اس وقت مارکیٹ یہاں پر موگ کر رہی ہے تو مارکیٹ نے جیسے ہی یہ اوپر تھی اس طرح پہ مارکیٹ 50% سے اوپر تھی اور جیسے ہی مارکیٹ اوپر گئی اور اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اوپر جانے کے بعد اس نے اس ایریا کو ری ٹیسٹ کیا یہاں پر اس ایریا کو ری ٹیسٹ کیا تو یہاں پر اب ری ٹیسٹ کر رہی تھی 50% پہ تو اب ہم نے کنفرمیشن کے لیے جو چیز استعمال کرنی ہے وہ استعمال کرنی ہے 2 اور کا ٹائم فریم اور بلکہ ایچ فور پہ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ وہاں پر لائن لگا دیتے ہیں ہم جب آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہوں گے یہ یہاں پہ اس کے قریب آ رہی ہے اب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایچ ٹو پہ تو آپ اس میں دیکھیں ایچ ٹو پر جب ہم یہ اس طرح پر تو ایچ ٹو میں جو ہے نا یہ بلکل 50% کو اس ایریا میں ری ٹیسٹ کر رہی تھی تو 50% سے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 50% کو ری ٹیسٹ کیا ہے اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ پورے 50% کو ری ٹیسٹ کرے آپ نے 52.50 سے لے کر 47.50 تک کے درمیان میں اس کو دیکھنا ہے اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جو لوگ ویڈیو کو آگے آگے کر کے دیکھ جائیں گے ان کو یہ چیزیں چیز پتا نہیں چلے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اب یہاں پر یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے یہ نہیں کہ ایسی کوئی گیدر سنگی نہیں ہے کہ پورے 50% کو ری ٹیسٹ کرے گی تو ہی آپ نے ٹریڈ ایکزیکیوٹ کرنی ہے یا اس کو دیکھنا ہے دو سٹھائی پوائنٹس اوپر اور نیچے ہو سکتے ہیں ایچ فور میں ہم نے دیکھا 50% پی آ رہی تھی وہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ایریا کو ری ٹیسٹ کر کے مارکیٹ اوپر گئی ہے اور اس نے ستر اسی پیپس یہاں پر دیئے ہیں اس طرح پہ آپ اس کینڈل میں اس کو دیکھیں گے تو یہ کینڈل اوپر تک گئی ہے یہاں سے لے کر اوپر تک لیکن اب اس میں جو لوگ سمجھدار ہیں جن کو مارکیٹ سٹرکچر کا ہلکا پھلکا پتا ہے تو انہیں پتا تھا کہ مارکیٹ جو اے نا اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ میں ہیں وہ یہاں سے بھی ستر اسی پیپس لیں گے اور وہ لینے کے بعد جب مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا تو بیسیکلی اس کو آپ نے ٹرینڈ کے ساتھ دیکھنا ہے ٹرینڈ کے ساتھ ملا کے اب جب مارکیٹ نے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا تو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا اس پر آئے مارکیٹ ففٹی پرسنٹ پر آئے تو اب جب ہم ففٹی پرسنٹ کو دیکھیں گے تو ہم جو ہے نا اس میں صرف اور صرف بریکر بلوک کو ملا کے دیکھنا ہے مارکیٹ سٹرکچر کی جو چیزیں ایک تو ٹرینڈ کو دیکھنا ہے اور دوسرا بریکر بلوک کو ملا کر دیکھنا ہے اس کے ساتھ اب یہ یہاں پر بریکر بلوک تھا ہمارے پاس اور کینڈل کلوزنگ کا جن لوگوں کو پتہ ہے وہ میری کینڈل کلوزنگ والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اس ویڈیو کے انڈ پر بھی آپ کو وہ شو ہو جائے گی کینڈل کلوزنگ والی ویڈیو کینڈل کلوزنگ اور بریکر بلوک کے ساتھ اگر آپ ملا کر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت پرفیکٹ ورک کرے گی میں نے ایک سٹوڈنٹ کو یہ سکھائی تھی تو وہ صرف اس کی بیس پر ٹریڈ لے رہا ہے اور وہ سیکسپل ہے اچھا اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک تو وہ بریکر بلوک کو ری ٹیسٹ کر رہی ہے اور پھر ففٹی پرسن کو ری ٹیسٹ کر رہی ہے تو اس ایہیہ میں جا کر جو بیس ٹریڈ بنتی ہے وہ بہت زبردست بنتی ہے اور یہاں سے اگر آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ادھر اوپر اس کا سٹوپ لوس لگاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے آپ کو کتنے پرس کی ٹریڈ ملتی ہے اچھا یہ تو ون ٹائم فرس ٹائم اس کا ری ٹیسٹ ہو گیا جب مارکیٹ سیکنڈ ٹائم اس پر آتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے ہم سیکنڈ ٹائم جو ہے نا آیا اس پر ٹریڈ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہاں پر جو ہے نا مارکیٹ میں کوئی بریکر بلوک موجود ہے کہ نہیں اب یہاں پر ایک بریکر بلوک موجود تھا اس طرق پر مارکیٹ نیچے بریک کرنے کے بعد پھر اس طرق پر آ رہی ہے تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے ٹو کینڈل ریجیکشن تو آپ یہاں پر دیکھیں ون کینڈل ٹو کینڈل ریجیکشن ہمیں ملی ہے اور بالکل ایکزیکٹ اس پرائز کو مارکیٹ ٹیسٹ کر رہی تھی ہلکا پھلکا اوپر بھی چلی گی تھی لیکن جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ 52.50 اور 47.50 تک آپ نے اس میں گیپ رکھنا ہے اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس نے مومنٹم شفٹ کیا اور کتنا زبردست اس کے بعد کتنے پیپس ڈاؤن جا چکی ہے اس کے بعد ایک کفہ پھر اس نے ری ٹیسٹ کیا 50% کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد وہاں سے یہ ڈاؤن گئی ہے تو یہ بہت ہی زبردست سٹریٹی ہے اسپیشلی جو میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ جو باقی ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں اور واقعی یا کورسز کر چکے ہیں وہ اس کو ملا کر دیکھیں تو ان کو بریلینٹ ریزلٹ ملیں گے بہت زبردست ریزلٹس ملیں گے اچھا یہ اس میں ہو گیا اس کے علاوہ ہم چلے جاتے ہیں اب ایچ ٹو میں چلے جاتے ہیں اور ایچ ٹو میں جا کر اس کی سیکسس ریشو دیکھتے ہیں ہم تھوڑا سا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ بلکل کرنٹ مارکیٹ میں بھی اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو پیچھے میں دیکھوں گا جا کر اب ہم اس کو ایچ ٹو دونوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو اس میں اب آپ دیکھیں ایچ ٹو میں بھی کتنا زبردست یہ مل رہا ہے یہ دیکھیں بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ففٹی پرسنٹ کو ریٹریس کرنے کے بعد نیچے یہ دیکھیں اب آپ یہاں پہ یہ والا ایریا اور اس ایریا میں ابھی آپ کو میں بریکر بلوک دکھاتا ہوں یہ اب بریکر بلوک اور یہ بریکر بلوک کو ریٹیسٹ کرنے آئی ہے مارکیٹ اور یہاں پر ففٹی پرسنٹ کو بھی ریٹیسٹ کر رہی تھی اور وہاں سے سٹریٹ ڈاؤن یہ چیز اچھا اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو دیکھاؤں اس چگہ پر یہ چیز یہاں پر یہ وہی چیز ہے ٹو کینڈل ریجیکشن بھی یہاں پہ ملی ہوئی ہے اور یہ بریکر بلوک بھی تھا اس کا اور یہاں سے ڈاؤن تو یہ چار چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سارے ٹائم فریمز کی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس پر میں یہ ویڈیو سیریز بنانا چاہ رہا ہوں ایک ویڈیو ہو گئی ہے دو ویڈیوز جو ہیں نا انشاءاللہ آپ کو اس پر مزید ملیں گی تو فیل وقت اس کے یہ والا کنسپٹ آپ تفصیل سے سیکھ لیں یہ بھی آپ کے لئے کافی ہے جو پریکٹس کرتے ہیں جو لوگ اور پوری ویڈیو دیکھیں کیونکہ دو تین جو ٹائم فریمز والی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور دو پوائنٹس بتائیں ریس آئی کے سیٹنگ والے وہ اس کے درمیان میں آتے ہیں تو ویڈیو کو اس لئے کمپلیٹ دیکھیں یہ ویڈیو سیریز انشاءاللہ بنے گی آگے لیکن یہ بھی ویڈیو جو لوگ اسے تفصیل سے دیکھ کر سیل فیفٹی پرسنٹ بریک ابو ری ٹیسٹ پائے آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ اس سے بیسٹ ہوئی آر ایس آئی کی سٹریٹ کی ہے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ